سلام علیکم دوستو ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل سومرو ٹی وی دوستو دنیا میں لاکھوں نسل کے جانور موجود ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خطرناک جانوروں سے مقابلہ کرنے والے عام سے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو چلے شروع کرتے ہیں دوستو ویسے تو کتے بہت ہی بہادر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ بھی بیگی بلی بن جاتے ہیں اس ویڈیو میں چار کتے ایک لیزرڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسے ڈرانے کے لیے اس پر بھونک بھی رہے تھے لیکن یہ لیزرڈ اتنی بہادر نکلی کہ ان چاروں کو درا دیا اور ان چاروں پر ہی ایک ساتھ حملہ کر دیا اس نے ڈرنے کے بجائے الٹا ان کو ہی سبق سکھا دیا ارحال جو بھی ہو یہ لیزرڈ واقعی میں بہت بہادر تھی دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ٹرٹل ایک ہاملیس جانور ہے انسان تو دور یہ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بات بلکل غلط ثابت ہو جائے گی یہ ٹرٹل گاس پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک گھوڑا خاص کھا رہا تھا اس گھوڑے نے گلتی سے اس کو ٹچ کر لیا تھا اس کچھوے نے گھوڑے کو بائٹ کر دیا اور گھوڑا ڈر کر بہت ہی سپیڈ میں بھاگ گیا بارحال جو بھی ہو یہ ٹرٹل واقعی میں بہت خطرناک تھا دوستو اگر کتوں کی بات کی جائے تو کتہ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے خاص طور پر اگر بلڈوکس کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک سامپ گلتی سے اس کتے کے یاد میں آ گیا تھا جیسے کہ یہ کتہ اس سامپ کے سامنے آیا تو سامپ نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے علج رہا ہے اس کتے نے سامپ کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور کاٹنا شروع کر دیا سامپ اپنی جان چڑھانے کے لئے بہت کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بارحال جو بھی ہو یہ کتہ واقعی میں بہت خطرناک ہیں دوستوں عام طور پر باز مشلیاں وغیرہ خاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی باز کو لومڑی کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے ویل یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لومڑی اپنے شکار کو پکڑ کر جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک باز آ گیا اور اس لومڑی کا مو اپنے پنجوں میں جوچ کر اسے اڑا کر اپنے ساتھ ہوا میں لے گیا لیکن اس لومڑی کی قسمت اشی تھی کہ وہ باز کے پنجوں سے گر گئی جیسے ہی لومڑی گری ڈر کر بھاگ گئی برحال جو بھی ہو اس لومڑی کی تو قسمت واقعی میں بہت اشی تھی دوستوں عام میں سے بہت سے لوگوں نے کرین بارڈ کو دیکھا ہوگا یہ پرندہ بہت در مانا جاتا ہے ایون کے بڑے بڑے اور خطرناک جانوروں سے بھی نہیں ڈرتا اس ویڈیو میں دو ٹائگر اس پرندے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کا شکار کرنے کی بھی لیکن جیسے ہی ٹائگر اس پرندے کے پاس آئے تو پرندہ ڈرنے کے بجائے ان ٹائگر کو ڈرانا شروع کر دیا اس نے اپنے دونوں پر خول لیے اور ان دونوں شہروں کے پیشے بھاگنے لگ گیا جیسے ان کا شکار کرنے والا ہے یہ ٹائگر اس سے دور بھاگ رہے تھے جیسے یہ اس سے ڈر گئے ہوں اتنے بڑے ٹائگر ایک چھوٹے سے پرندے سے ڈر گئے یہ سین تو واقعی میں دیکھنے لائک تھا دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک کینگرو تالاب میں کھڑا ہوا تھا تالاب کے باہر دو کتے بھی کھڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کتے اس کینگرو کو مارنے کے چکر میں ہیں تھوڑی دیر بعد ایک کتہ تالاب کے اندر گس گیا لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی گلتی کر چکا تھا جیسے ہی وہ کتہ تالاب کے اندر گیا تو کینگرو نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کتے کو پانی میں ڈبو دیا لیکن آخر کار کتہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا بہرحال جو بھی ہو یسین واقعی میں بہت عجیب تھا دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائی لازمی کر دیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کے لیے